بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلے تیس سالوں میں انفرٹلٹی بانجپن یا بے اولادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو اس میں غور کریں کہ آپ کو اپنے اطراف میں بہت سارے ایسے جوڑے مل جائیں گے کہ جن کی ان بیس تیس سالوں میں دس بیس تیس سالوں میں شادیاں ہوئی ہیں یا دو چار پانچ سال پہلے شادی ہوئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد ہوتی ہے تو صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیدائش کے فوراں بعد ہی فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی آج توجہ دلاؤں گا تو اس کے اوپر عمومی سی بات کریں گے آج ہم تفصیلی ڈسکیشن ہم انشاءاللہ یوٹیوب کے انفرٹیلٹی سلسلوں میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن یہاں پہ آج میں انشاءاللہ صرف آپ کے ساتھ مختصر سی بات کروں گا آپ کی غزائی عداد کے حوالے سے تو غور کریں کہ کسی بھی فیکٹری میں جو خام مال دیا جاتا ہے اسی سے آگے پروڈکٹ بنتی ہے یعنی کہ پروڈکٹ کسی بھی فیکٹری کی اتنی ہی اچھی ہوگی جتنا اچھا اس کو خام مال یا راو میٹیریل پروائیڈ کیا گیا ہے انسان جسم بھی ایک مشینری ہے اس کے اندر بھی لاکھوں فیکٹرییاں کام کرتی ہیں مختلف قسم کی پروڈکٹس بنتی ہیں کیمیکلز بنتے ہیں تو انہی میں سے ہمارے سپرمز بھی ہیں اور عورتوں کے اندر ایکس بھی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جو اپنی غزہ کھا رہے ہیں اس غزہ کی وجہ سے ہمیں ہمارے جسم کے اندر جو پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں وہ ناکس ہیں تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیادوں پر کیا کھا رہے ہیں جب ہم نے غور کیا تو چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں واضح ہوئیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے شامل ہو چکی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ ہیں کولڈ ڈرنکس یعنی کاربونیٹڈ بیورجز کاربونیٹڈ بیورجز پہ میں پچھلی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تھوڑا سا اشارہ دوں گا کہ اس میں کاربون بیس ہوتی ہے اور کاربون آپ کے جسم کے اندر رہنے کی چیز نہیں ہے یہ آپ کے باہر نکلنے کی چیز ہے اور اللہ تعالی نے ریسپیریٹری سسٹم کو اسی کاربون کو نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے جسے ہم روزانہ کی بنیادوں پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے وائٹ شگر تو وائٹ شگر پہ بھی میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں تو یہ بھی میٹھا زہر ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے چکن برائلر مرگی کا گوشت یہ ایسی چیز ہے جو روزانہ کی بنیادوں پہ ہماری غزا میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے شامل ہو چکی ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈالڈا بناسپتی گھی اور ڈبل ٹرپر ریفائنڈ کوکنگ آئل تو یہ ایسی چار چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اندر انفرٹیلٹی یا بانجپن یا بے اولادی کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ آپ کے جسم کے اندر جو کچھ بھی بننا ہے جو کچھ بھی تیار ہونا ہے وہ آپ کی کھائی ہوئی غزا کے اس حصے سے تیار ہونا ہے جو بہت زیادہ مقدار میں آپ کی غزا میں روزانہ کی بنیادوں میں شامل ہے تو اب غور کریں کہ ڈالڈا گھی اور کوکنگ آئل یہ آپ روزانہ کھا رہی ہیں اسی طرح آپ چینی وائٹ شگر آپ روزانہ استعمال کر رہی ہیں اسی طرح کاربورنیٹر ڈرنکس کولا ڈرنکس جنہیں بھی کہتے ہیں یہ آپ روزانہ کی بنیادوں پر استعمال کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ کی عادت میں چکن شامل ہو چکا ہے یہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں اگر ان کو آپ پرسنلی انیلائز کریں دیکھیں کہ ریسرچز کیا ہوئی ہیں ان کے اوپر تو چکن کے اوپر انتہائی خطرناک قسم کی ریسرچ ریپورٹس آپ کو مل جائیں گی گوگل پہ سرچ کر لیں آپ کو وائٹ شگر پہ مل جائیں گی آپ کو کولا ڈرنکس پہ مل جائیں گی اور آپ کو اسی طرح آپ کو چکن پہ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے کوکنگ آئلز وغیرہ ان سب پہ آپ کو متبر ترین ریسرچز مل جائیں گی دیکھیں ہوتا کیا ہے اصل میں کہ اگر تو آپ چکن کے جو جنیٹک اس کی انجینئرنگ ہے اس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ جنیٹک انجینئرنگ تو اسی طرح پھر آپ آتے ہیں اگر وائٹ شگر پہ تو پیور الکلائن ہے یہ آپ کے سیلز کے اندر بہت ساری چینجز پیدا کرتی ہے ڈیابیٹی تو اس سے ہوتی ہی ہے اسی طرح بانج پن بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے گونیڈز میں جا کے وہاں پہ ایک ایسی حالت پیدا کر دیتی ہے جس سے وہاں پہ آپ کے سپرمز جو ہیں وہ مچور نہیں ہو پاتے اور پھر اسی طرح آپ کا جو چکن ہے یہ بھی ایسا ہی ہے اس کے اندر غزائیت نام کی تو چیز نہیں ہے اور اسی طرح آپ کے جو کوکنگ آئلز ہیں خاص طور پر ٹپل ریفائن کوکنگ آئلز ان کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز شامل کے جاتے ہیں ان کو ریفائن کرنے کے لئے تو وہ کیمیکلز ان کے اندر ہی رہتے ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جانے کے بعد یہ مختلف قسم کی میجر قسم کی کیمیکل چینجز کرتے ہیں جس سے آپ کا جسم فیزیکلی بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اور کیمیکلی بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس طرح مردوں میں خاص طور پر سپرمز کی کمی اولیگوسپرمیاں اور ایزوسپرمیاں جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں سوزش کی وجہ سے پاسہ نہیں شروع جاتی ہے اور دیکھنے میں یہ حیاء ہے کہ اس وقت تک بانج پانک کی زیادہ بڑی وجہ جو ہے یا بےولادی کی زیادہ بڑی وجہ جو ہے یہ ہمارے نو جوانوں میں تقریباً ابابٹو سیونٹی پرسنٹ ہے عورتوں میں بانج پانک کی علامات جو ہیں وہ کم ہیں مسائل کم ہیں حالانکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں عورتوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے جو اب تک کے پچھلے پندرہ بیس سالوں کی مشاہدات ہیں تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نوجوانوں میں غلط سوسائٹی کی وجہ سے غلط غیظہ کے استعمال کی وجہ سے اور بیراروی کی وجہ سے ایسی چنجز آتی ہیں کہ جو آگے چل کے شادی شدہ زندگی میں بےولادی کا سبب بنتی ہیں تو جب بھی انفرٹیلٹی کے حوالے سے غور خوز کا موقع آئے تو اس میں میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ میل ڈائیگنوزنگ کروائیں یعنی کہ مردوں کے تشخیصی معاملات کو پہلے تیع کریں اس میں سمپلی آپ کو سیمن انیلیسز کروانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آگے اگر مزید چلنا پڑے تو بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا پراسس نہیں ہے اگر آپ کے یعنی مردوں کے معاملات کلیر ہیں سیمن رپورٹ بہترین ہے سپرم ایکٹیوٹی بہترین ہے پس وغیرہ نہیں آ رہی کاؤنٹنگ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ فی میل ڈائیگنوزنگ کی طرف جائیں تو کیونکہ اس میں پھر لمبے پراسس ہوتے ہیں تو آج کل عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ عورتوں کی طرف سب سے پہلے جائے جاتا ہے اور بہت سارے کلینیکل ٹرائلز کی مد میں بہت سارا پیسہ آپ لوگوں کا ضائع ہوتا ہے تو عورتوں کو بھی اس زمن میں مورد الزام نہ ٹھہرائیں عورتوں میں مسائل تو ہیں لیکن اس وقت میرے خیال میں تیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہیں جس میں پی سی ایس او ایس پولیس اسٹک اووری سینڈروم کے مسائل ہیں یوٹرس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی سارے مسائل ہیں یوٹرس کی کمزوری ہے ویکنیس ہے اور اور بھی کے ایک پیچیدگیاں ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تو اپنی غزائیاتوں کو تبدیل کیجئے کوکنگ آئل ڈبل ریفائنڈ ٹپر ریفائنڈ کوکنگ آئل ان کو آپ پہلی فریس میں ترق کر دیجئے اور اس کی جگہ پہ آپ اگر آلٹرنیٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ فطرت چینل پہ آپ کو کوکنگ آئل کی ایک ریسپی مل جائے گی وہ ایسی ریسپی ہے کہ جس پہ آپ کو بہت سارے ریف ملیں گے آپ کا کولیسٹرول ٹی جی یعنی ٹرائی گلیسٹرڈ اور الڈیل کولیسٹرول وی الڈیل کولیسٹرول اور پھر اسی طرح آپ کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے اسی ایک کوکنگ آئل کی مدد سے تو چینی کی بجائے وائٹ شگر پہ آپ انحصار ختم کر دیں اور آ جائیں آپ را شگر پہ شکر پہ یا گڑ پہ اور گڑ یا شکر بھی ایسا نہیں ہو کہ جس کو بہت زیادہ صاف کیا گیا ہو بہت زیادہ وائٹ کیا گیا ہو براؤن شگر یا کالے گڑ پہ آ جائیں اسی طرح کول ڈرنکس جو ہیں کولا ڈرنکس یہ تو ان کی تو اگر آپ پی ایچ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں اور جو آپ کے ڈیٹرجنٹس ہیں یا آپ کے جو کیمیکلز ہیں جن سے آپ ٹائلٹ واش کرتے ہیں ان کی اور ان کی پی ایچ تقریبا سیم ہے اس کے بعد چکن ہے تو چکن کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں یہ آپ کو بہت سارے مسائل میں لے کے جا رہا ہے بڑا گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں بکرے کا گوشت ہے دیسی مرگ آپ نے گھروں میں پال لیں وہ کھالیں اور اسی طرح اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے اس پریشانی میں نہ جائیں تو ان کو بھی آپ یہ باتیں بتائیں ان کو سمجھائیں کہ آپ کی غزہ آپ کے جسم کی تعمیر کا اصل سبب ہے یعنی آپ کا جسم آپ کی کھائی ہوئی غزہ سے ہی تعمیر ہوگا اگر آپ کی غزہ امدہ سالے ساستری ہوگی تو آپ کا جسم بہترین طریقے سے بلڈ ہوگا آپ کی نسل بھی بہترین طریقے سے آگے بڑھے گی لیکن اگر آپ کی اپنی غزہ جو ہے صرف وہ موں کے چسکے کی حد تک رہ گئی ہے یا رسمی سی رہ گئی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کے لئے مشکلات ہیں اور ایک بات مجھے یاد آگی یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گا کہ انیلیسز کروائے گئے کہ ہم کھانے جب پکاتے ہیں جس میں داتی برتن ہیں جیسے سٹینلس ٹیل ہے اور اسی طرح سلور کے برتن ہیں اور دوسرے ہیں تو جب ہم نے ان میں کھانا پکوایا اور پکوانے کے بعد ان کو انیلیسز کروایا تو ان میں جو ایکٹیو نیوٹرینٹس تھے وہ صرف پندرہ فیصد بچے باقی سارے کے سارے ضائع ہو گئے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے سو روپے کی چینج لینے کے لئے سو کا نوٹ دیا لیکن اس نے آپ کو پندرہ روپے دے دیئے اب یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو آپ کو سو کے بدلے میں پندرہ روپے ملیں جبکہ آپ کا ہر کھانا جو آپ کسی داتی برتن میں پکا کے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو یہی نتائج دے رہا ہے اور جب ہم نے کھانے کو مٹی کی ہانڈی میں پکوا کے اس کو انیلائز کروایا تو اس میں جو ایکٹیو نیوٹرینٹس تھے وہ ہمیں ملے اواب ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایکٹیو نیوٹرینٹس مٹی کی ہانڈی میں یا مٹی کے برتن میں پکے ہوئے کھانے میں بچے ہوئے ہوتے ہیں تو آج کل بڑا بڑی بڑا زور ہے کہ جی میں کھاتا بہت اچھا ہوں میری گزہ بہت اچھی ہے لیکن میرے جسم میں قوت نہیں آتی طاقت نہیں آتی تو پیارے بھائیوں بہنوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا کھانا پکاتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں میں اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرے اور اپنی گزہ کو ضائع ہونے سے